اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام گزا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا مندی کو اپنے اطاعت میں چھپا رکھا ہے لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے تو گویا وہ اپنی اصلیت سے نواقف اور خاتمہ کے اندیشہ سے بے خوف ہے اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے اگر کوئی عالم گناہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے خو آپ خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور ہیلا جوئی ہے کہ شیطان نے اسے دھرا پر چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہی کیا وہ بڑا غفور و رحیم ہے دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے رو گردانی کیوں اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے کہ سوائد جہالت اور گفلت کے کوئی وجہ نہیں ہے قوت عقل میں اگر اتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر و منتظم اور ذکی اور سمجھ دار ہوتا ہے اگر تم نفس کے پابند ہو گئے اور خواہشات و تعلقات میں جکڑے گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر قسم کی زلت اور اسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی دنیا کی مثال سام کیسی ہے کہ چھونے میں نہائیت نرم مگر موہ میں قاتل اور محلق زہر لیے ہوئے دنیا کی محبت اور ایسی بلا ہے کہ جس سے شہاز و نادر ہی کوئی شخص محفوظ ہوگا حالانکہ یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے پس اس کا علاج مقدم اور سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے دنیا کی مثال خارے پانی کیسی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے شہوت کی حالت میں حالت اتدال کا نام پارسائی ہے نام مردانگی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شہوت اپنے حد اتدال سے بڑھ جائے پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے اس سے جو خسائل پیدا ہوتے ہیں وہ صحابت حیاء صبر اور کنات ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آپ سب کا دل سے شکریہ جزاکہ اللہ